خدا ونیسی مسیح میں آپ کی سلامتی ہو اس وقت میں ہم سمائل کی پہلی کتاب کے چودویں باب کی چوبیسویں آیت سے سولویں ابواب کا تک کا مطالعہ اپنے لئے کریں ان ابواب کے اندر سول کو امالیکیوں کو نیس کرنے کا حکم سول کی نافرمانی سول کا بطور بادشاہ نامقبول ہونا اور دعوت کا بادشاہ مسا کیا جانا اور دعوت کا سول کے سامنے بربت بجانا ان خاص باتوں کا ذکر ملتا ہے لیکن اپنی رہنمائی اور ہدایت کیلئے ہم سمائل کی پہلی کتاب کے سولویں باب کی چھٹی آیت اور اسی طرح پندنویں باب کی چوبیسویں آیت سے اٹھائیسویں آیات کو اپنے لئے پڑھیں گے اور ان آیات میں سے ہم آج کے سبق پر گوھر کریں گے جب وہ آئے تو وہ علیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خدا کا ممسو اس کے آگے ہے خدا نے سول کی بادشاہی کو نامقبول کیا تھا کیونکہ سول نے اس کی فرما برداری کرنے کی بجائے لوگوں سے ڈرتے ہوئے اس کی بات ناسنی تھی آمین سیمیل کی کتاب کے سولویں باب کی تیسری آیت میں لکھا ہے کہ تب خدا نے سیمیل کو ہدایت کی کہ وہ بیت لہم میں یسی کے گھر جا کر اسی کو جس کا نام میں تجھے بتاؤں میرے لئے مسا کرنا سیمیل نے خدا کے حکم کی فوراں تعمیل کی حتی کے بیت لہم جا کر یسی اور اس کے بیٹوں کے ساتھ خدا کے حضور قربانی چڑھانے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے سے بھی گریز نہ کیا وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے تو بادشاہ اس کو مار ڈالتا سیمیل یسی کے سب سے بڑے بیٹے کی شکل و صورت سے بہت متاثر ہوا اور یسی اور اس کے بیٹوں کے سامنے علیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خدا کا ممسو اس کی آگے ہے لیکن سیمیل کا یہ خیال بالکل غلط تھا کہ خدا نے علیاب کو سول کی جگہ لینے کیلئے چنا تھا کیونکہ خداون انسان کی ماند نظر نہیں کرتا خداون دل پر نظر کرتا ہے خدا نے فرمایا تھا اسی کو جس کو نام میں تجھے بتاؤں میرے لئے مسا کرنا صرف خدا ہی اس ایک شکت کی سیرت فرمابرداری اور وفاداری سے واقف تھا جس کے بارے میں اس نے خود کہا تھا وہ میرے دل کے موافق ہے امال کی کتاب اس کے تیرمہ باب کی بائیسویں آیت اور اسی طرح پہلا سیمیل اس کا تیرمہ باب اور چودویں آیت ہمیں اس بارے میں بیان کرتی ہے اور ان سب باتوں کے بعد آخرے کار اس نوجوان چرواہے دعود کو بلا کر سیمیل نے خدا کے نام میں اسے بادشاہ ہونے کے لئے مسا کیا یہ ہماری انسانی فطرت ہے کہ ہم رائعامہ اور معاشرہ کی طرف سے دباؤ اور اپنی ذاتی خواہشات سے متاثر ہو کر دیکھی اور سنی سنائی باتوں پر اپنی رائعے کو قائم کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہماری اکل بڑی کمزور ہے خدا اکثر انہی لوگوں کو سرفراز کرتا اور برکت بخشتا ہے جو دنیا کی نظر میں حقیر سمجھے جاتے ہیں یرمیہ کی کتاب کے دسویں باب کی تئیسویں آیت میں لکھا ہے اے خداوند میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں انسان اپنی روش اپنے قدموں کی اور اپنے قدموں کی رہنمائی نہیں کر سکتا آج کا جو خاص سبک ہمیں اس مطالعہ میں ملتا ہے وہ یہ کہ ہم انسانوں کی صورت دیکھتے ہیں لیکن خدا ان کی صیرت جانتا ہے اور وہ نیک صیرت کو اچھی صورت سے زیادہ پسند کرتا ہے خداوند ہمیں نیک صیرت عطا فرمائے آمین